رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب اپوزیشن کو کیا کوئی اور نکتہ اب بہتر دکھائی نہیں دے رہا یا تمام مسائل پسے پردہ جا چکے ہیں اور مہنگائی ہی میجر ایشو ہے دیکھیں اپوزیشن نے پہلے مختلف ایشوز پہ حکومت کے حلاف تحریک کے علاقے دیکھ لی عوامی پہ زیرہی حاصل نہ ہوئی مسلم لیگ نون نے اپنے گھر لاہور میں جلسہ کیا کتنا جلسہ ہوا باقی شہروں میں جلسے بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ لگا لیں آپ ایک لاکھ ابھی تک کسی جلسے میں میں نے دیکھا نہیں لگا لیں ایک لاکھ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ گیارہ جماعتیں ہوتی ہیں اس وقت وہ کٹھے دینس آ رہی ہیں اور گیارہ جماعتیں جو ہیں ان میں سے چار جماعتیں دعویٰ کریں کہ سٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے اور اس کے باوجود وہ اتنا جلسہ کر سکیں بہت بھی بڑا کرنے جلسہ تو ان جلسوں کے بعد مداری آیا اس نے تماشا کیا لوگوں نے تماشا دیکھا اس کے بعد بول گئے یہی جلسوں کا حال ہوا اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عام آدمی سے پریشان نہیں تھا ہر آدمی کی آس تھی امید تھی کہ جناب کل حالا ٹھیک ہو جائیں گے پرسوں حالا ٹھیک ہو جائیں گے آنے والے دن اچھی ہوں گے اب جب وزراء کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں وزراء کے چہروں پر مایوسی دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کل 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 یہ ہوئی نہیں رہا تو اب عام آدمی آپ ذرا گلی محلوں میں چونکوں چراہوں پر بزاروں میں آپ جا کے دیکھیں مارکٹوں میں تو ڈسکس ہو رہا ہے اور لوگ اب واقعی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ انتہا ہو گئی تو اس وقت میں کیا ہوگا جب اپوزیشن کو عوامی حمایت ملے گی میں نہیں کہتا ہے اس عوامی حمایت سے حکومت چلے جائے گی لیکن عوامی حمایت سے چاہے وقتی طور پر ایک سٹینڈ مل جائے اپوزیشن کو چاہے وقتی طور پر ایک ووٹ بینک مل جائے وقتی طور پر مشکل پیدا ہو جائے یہ تو ہوگا نا حکومت کے پاس کیا ہے کیا حکومت آنے والے دنوں میں چیزیں سستی کر رہی ہے اگر کر رہی ہے بھٹی صاحب نے کہا کہ فلاپ ہو چکی ہیں آپ اس کے احتلافات ایک دوسرے کہ وزارتوں میں حمل دخل نیچے بیوروکریسین کی گابات نہیں سنتی تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے یہاں تو عوام کو یہ ہوتا ہے نا یہ اثر پہلا سال تو میں مان لیتا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا دوسرا سال بھی کچھ نہیں ہوتا اب تو ہر جگہ سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں اب تو لوگ یہ یہاں تک کہنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر اب کوئی بری کمپین چلی تو ہو سکتا ہے کہ قبل از وقت انتحابات کی طرف چلا جانا پر جائے ہو سکتا ہے کچھ اور مثلا آپ یہ بتائیں بلدیاتی داروں کے حوالے سے جو حکم آیا ہے یہ کیا حکومت کے لیے اچھا ہے یہ حکومت کو ایک وارننگ نہیں ہے اور اگر اس پر عمل نہیں ہوتا تو پھر آپ کو نہیں بتا آگے کیا ہوگا کس کی کس جگہ سے چھٹی ہو سکتی ہے کس کے حرف کس جگہ کاروئی ہو سکتی ہے اب تو آپ اپوزیشن کے پاس بلدیات ہے پنجاب میں پنجاب سے ہم کر لیتے ہیں پنجاب میں بلدیات اپوزیشن کے پاس ہے آپ تین سالوں میں ان کے لوگ نہیں توڑ سکے وہ اپنے دفتوں میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا کریں گے وہ آپ کے لیے اچھا بولیں گے وہ آپ کے لیے کیا مشکلات پیدا نہیں کریں گے مہنگائی پہلے کنٹرول سے باہر ہے جب بلدیات بہال ہوتی ہے اب بہال ہو گئی ہے وہ بیٹھتے ہیں ایکٹرپرائز کنٹرول کمیٹیت ان کے پاس ہوگی آپ کی ویسنی کچھ نہیں کام کر رہی تھی تو پھر اپوزیشن کو اس وقت میں تقویت ملے گی یا سر اور میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لی جائے گا اگر اپوزیشن مینج نہ ہوئی میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن مینج نہ ہوئی تو عوامی تحریک کو آپ دیکھ لی جائے گا کیسی بنتی اس سے حکومت جاتی ہے یا نہیں جاتی لمبی تحریک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن اس وقت میں کیا حکومت اس بات کی متحمل ہے کہ کسی برے عوامی تحریک کا سامنا کر سکے پاکستان مسلم لیگ نون کے کیا اندرونی اختلافات ختم ہو پائیں گے مہنگائی پہ ہم نے سیر حاصل بات کر لی امید کرتے ہیں حکومت اس پہ قابو بھی پالے گی اور عوام کی بہتری کے لیے فیصلے ہوں گے کیا آپ پاکستان مسلم لیگ نون اندرونی طور پہ خود بہتری کے فیصلے کر سکتی یاسر مارچ آپ کو ایک بری خبر دے رہا ہوں بہت سے صحافی شاید اس سے اختلاف کریں بہت سے آنکر شاید کہیں کہ ایسی خبر نہیں ہے لیکن میں جو خبر آپ کو دے رہا ہوں یہ ایک بری خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف تیار ہو گئے ہیں شباز شریف کے بیانیے پہ اور انہوں نے کہا ہے کہ شباز شریف کو کہ آپ جہاں پر جس سے بھی ملیں صرف آپ اسلام آباد سے ایک میرا ساتھی جو آپ نے ساتھ رکھی گے اسلام آباد سے آپ نے ایک بڑے قریبی ساتھی کو ذمہ داری دی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ساتھ رکھیں گے آپ تمام معاملات جس جگہ جا کے تیہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں میں اور مریم مکمل طور پر جو پہلے تنقید کرتے تھے جو پہلے داروں پر حملہ کرتے اب نہیں کریں گے اتنی نرم مزاجی کی وجہ میری اطلاع کے مطابق یہ مجھے کسی اور نے نہیں یہ مجھے ان کے اندر سے ایک بڑے ذمہ دار شخص نے یہ بات کی میں نے کہا یہ کس طرح یہ تبدیلی آگئی انہوں نے کہا جی انہوں نے موجودہ خالات میں دیکھا کہ اب وقت ہے ہم اس وقت میں اگر ہم نہیں اپنا کچھ کماؤ سکے تو پھر ہمیں آگے کمائی نہیں سیاسی کمائی نہیں ملے گی اب میں نے انہیں سوال کیا کہ اگر میاں صاحب کس طرح یہ یقین کر رہے ہیں کہ ان وہ اچانک اپنا رویہ تبدیل کریں گے اور چھوٹے میاں صاحب کی بات کی خان میں خان ڈالیں گے اور چھوٹے میاں صاحب آگے جائیں گے اور جو معاملہ تیہ کرنے کی کوشش کریں گے کیا وہ تیہ ہوں گے کیا لوگ اتنے بولے پن میں ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے تیہ کر لیں اور سارا کچھ ہونا نہیں کہا جی ایک چانس وہ دینا چاہ رہے ہیں چھوٹے میاں صاحب کو تاکہ کوئی حسرت نہ رہ جائے اور انہیں یقین دہانی کرائی گیا ہے کہ آپ اس بیانیوں کے مطابق چلیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بہت فائدہ ہے اب میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چند ایک روز میں کوئی ایک اہم ایک یا دو میٹنگیں جو ہیں وہ اسلام آباد بندی جا کے کریں اس کے لئے چھوٹے صاحب جو ہیں وہ جا سکتے ہیں کسی وقت بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت پہنچ چکے ہو یا آنے والے دنوں میں پہنچ جائیں تیاری تھی جس وقت میری بات ہو رہی تھی پتا چل رہا تھا کہ کچھ ہونے چاہ رہا ہے کچھ ملاقت کرنے جا رہے ہیں پھر میں نے یہ پیشن کیا ہے کہ یہ ہموشی کیا چند دنوں کی ہوگی انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں ایک چانس لے کے دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا جی ایک دن بعد تو جلسہ ہے ایک یا دو دن بعد جلسہ ہے غالباً اس فیصلہ بات اس میں کیا ہوگا اس نے کہا جی بات ہے کہ آپ اس جلسے کے اندر اس طرح تھوڑی سی تبدیلی دیکھیں گے میں کہا تھوڑی سی یا بہت زیادہ اس نے کہا تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ آپ تبدیلی دیکھیں گے میں نے کہا چلے اس پہ پتا چل جائے کہ میں کہا اگر تبدیلی نہ ہوئی اور جو چند ایک تقاریر لکھنے والے ہیں جو صرف لکھتے ہی کچھ اور ہیں اور جو وہ لکھتے ہیں وہ ہی پڑا جاتا ہے وہ ہی آگے بولا جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی ان کو کنٹرول کرنا بھی جب حکومت جو ہے وہ انتہائی ان کے مطابق کے انتہائی اہم مور پہ ہے انہوں نے تو یادتا کہا کہ حکومت کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ بڑے نحصف مور پہ چلے گئے ہیں میں نے کہا بظاہر تو ایسی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی اور وقتی طور پہ ضرور کچھ چیزیں ہیں لیکن ان انٹرنیشنل سینیریو میں جو موجودہ سینیریو ہے جہاں آپ افغانستان کے معاملات ہیں اور معاملات ہیں اس معاملات میں حکومتیں گرتی نہیں ہوتی حکومتیں اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی انہوں نے کہا وہ کونسا آج ہی اقتدار میں آنے کی بات کر رہے ہیں وہ کونسا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہی ہم ہو جائیں وہ تو دو چیزوں کی چوٹی چاہ رہے ہیں کہ ایک آئندہ آنے والے وقت میں ہم پہ ہاتھ ہونا ہوگا وہ ان کے بقول شاید ان پہ ہاتھ سخت ہوتا ہے اور دوسرا جناب یہ پاکستان واپس آتے ہیں تو کچھ جیل کٹ لیں گے اور اس کے بعد ان کو کوئی ریلیف ملنا شروع ہو جائے اب یہ عدالتی کام ہے کیا عدالت میں ہوتا ہے کون کیا ثبوت پیش کرتا ہے کس کے مطابق کیا چلتا ہے یہ تو وہاں پہ ہے لیکن یہ ایک پراننگ گیا اور میرے لیے یہ بری حرانکن بات دی میں نے پھر اس کی تصدیق جو ہے ایک ان کے سپیچ رائٹر سے بھی کی تو انہوں نے کہا جی وقت کے ساتھ مجھے انہوں نے اس طرح جواب دیا کہ وقت کے ساتھ انسان تبدیل ہوتا ہے تو سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے میں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ تبدیلی آ رہی ہے انہوں نے کہا جی حکومت تو تبدیلی نہیں لانا سکی لیکن ہم کچھ سوچ میں تبدیلی لانا رہے ہیں یاسر یہ ایک بری ڈیویلپنٹ ہے اگر یہ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے تو اب تک کہ خان صاحب کے لیے گئے تمام یوٹن چھوٹے پڑ جائیں گے اور میاں صاحب کا یہ لیا گیا یوٹن سب سے بڑا ہوگا یہ کونسی پہلی دفعہ یوٹن لینا دیکھیں جب یہ ہموش رہے ہیں تو یہی یوٹن لیا ہے نا انہوں نے راؤ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ یوٹن لیا جاتا ہے تو یہ یوٹن میاں صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے لیے کس حد تک سود مند ہوتا دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ہم بڑے بولے لوگ ہیں اور ہماری یاد داشتی بہت کمزور ہے ہم چھ بین سال بات بھول جاتے ہیں کہ کس نے کیا کیا تھا پنامہ پیپرز پہ کیا ہو رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوتا رہا یا زرزاری صاحب کو جس طرح گسیتنے کی باتیں ہوتی رہیں تو یہ بہت معمولی سی چیز ہے پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے نا وہ بینا نہیں خیال کہ لوگ جتنی ڈوین ہیں ہمارے اندر اور ایک بے تکے قسم کی ہم جو حمایت کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے لوگوں کی مختلف سیاسی لیڈروں کی یا ادروائز بھی اس میں ہم کوئی یہ سوچتے نہیں ہے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے ہم اپنی بات ہی نہیں کرتے مجھے میں پرسلی بہت زیادہ اکثر دوستوں سے بھی ڈیبیٹ کرتا رہتا ہوں کہ میں اپنی بات نہیں کرتا کہ مجھے کیا پرابلم ہے مہنگائی سے میرے صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے میں میرہ نواز شریف کی عمران خان کی زرداری کی اس کی حمایت میں میں سارا دن تقریریں کرتا رہتا ہوں دوستوں سے نٹتا رہتا ہوں آپس بھی ہم دستوں کے رہے باہن ہوئے ہوتے ہیں اپنے لئے ہم بات ہی نہیں کرتے عوام کے لئے ہم بات ہی نہیں کرتے